اسلام علیکم فٹس این فیبولس کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید آج کا پروجیکٹ ہے ہمارا فیبرک فائل کور اسے بنانے کے لئے میں نے کلٹنگ کے طریقے کو استعمال کیا ہے اس میں فیبرک کو مختلف سائز اور شیپ میں کاٹا جاتا ہے فیبرک کے ان پیسیز کو جوڑنے کے لئے ون اوور فور انچ سیم الاؤنس ہوتا ہے پھر دو یا تین لیئرز کو آپس میں اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیدہ نہ ہو سکیں فیبرک کی لیئرز کو آپس میں جوڑنے کے لئے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں جو ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی طرف یہ اس کور کے اندر کی سائیڈ ہے جس میں دو پاکٹس بنائی گئی ہیں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کا سائز میئر کرنا ہوگا اگر ہم نے فائل کتاب یا کسی بھی پلینر کا کور بنانا ہو اسے ہم میئر کریں گے اس کی لمبائی اور چھوڑائی کو میئر کیا جائے گا اور اگر اندر کی سائیڈ پہ ہم نے کوئی پاکٹس بنانی ہے تو ہم اسے بھی میئر کریں گے پاکٹ کا جتنا بھی سائز ہم نے بنانا ہوگا اسے ہم یہاں پر میئر کر لیں گے اس کے لئے جو فیبرک کٹ کیا جائے گا اسے ایک یا ڈیرڈ انچ بڑھا کے رکھا جائے گا اور بعد میں ایکسٹرا فیبرک کو ہم کٹ کر دیں گے اس کے لئے میں نے فلا لینڈ کا فیبرک یوز کیا ہے یہ ڈھائی انچ کی سٹرپ کٹ لی ہیں فلا لینڈ کے اس فیبرک کو میں نے سٹار سپری کر کے تھوڑا سٹرپ کر لی ہیں اب یہ جو ڈھائی انچ کی سٹرپ کٹی ہیں ان کو اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے ان دو سٹرپ کو اس کے اوپر سیٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر سلائی لگا دی جائے گی ان سٹرپ کو سیٹ کرنے کے لئے دونوں طرف سے پانچ پانچ انچ کا فاصلہ ہوگا اب یہ سلائی ہم نے لگا دی اب ہم اس کو کھولیں گے اس کو فنگر پریس کریں گے یا آئرن سے پریس کریں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور سٹرپ کو اٹیچ کر دیا جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے نیکس سٹرپ اٹیچ ہو جائے گی اب یہ سٹرپ اٹیچ ہو چکی ہے اس کو ہم ہم نے اس کو اٹیچ کرنے کے لیے اس طرح بڑھا کے رکھنا ہے کہ دونوں سائٹ سے ہمارا کپڑا پورا ہو جائے کسی سائٹ سے بھی کم نہ ہو اس لئے پہلے ہم اس سٹرپ کو رکھ کے دیکھیں گے دیکھنے کے بعد ہم اس پر سلائی لگائیں گے یہ سٹرپ ہماری تیار ہو گئی اب اس کے ساتھ ہم نیکس سٹرپ کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھئے پہلے ہم اندازہ کر لیں گے کہ دونوں سائٹ سے کپڑا ایناف ہے اسی طرح باری باری ہم تمام سٹرپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے کھولیں گے پریس کریں گے اور نیکس سٹرپ کو مزید اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھئے ایک سائٹ پر ہم نے ساری سٹرپس جوڑ دیں یہ اس کی ایک سائٹ کمپلیٹ ہو گئی اب اس کی سائٹوں سے ہمیں بعد میں کٹنگ کرنی ہے پہلے ہم نے اس سائٹ کو اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے جس طرح ہم نے اس سائٹ کو کیا باری باری یہاں ہم نے سٹرپس لگانی ہے سٹرپس لگا کے پریس کرنا ہے اب یہ دیکھئے تمام سٹرپس لگ چکی ہیں یہ ہمارا پیس تیار ہو گیا ہے اب تمام ایکسٹرا فیبرکس چاروں طرف سے ہم کٹ کر دیں گے یہ میں نے اگین فائل سے ناپا ناپنے کے بعد اس کو برابر کر کے کٹ کر لیا یہ ہے اس کی بیک سائٹ لائننگ کے اوپر یہ دیکھئے دونوں سائٹ کی پاکٹس یہ اس کے فلاپس ہیں سائٹ کی پاکٹ کے سب سے پہلے یہ ہے بڑی والی پاکٹ یہ ہم اس طرح اس کو بنائیں گے اور اس طرح سے اس کے اندر رات جا سکتا ہے یہ دیکھئے دوسری اس سائٹ پر بنائیں گے اس کے بعد یہ ہے چھوٹی اس کے بعد ہی چھوٹی پاکٹ اس کے اوپر ہی چھوٹی پاکٹ ان دونوں کی لائنز کو ہم نے دیکھیں ڈیفرنٹ طریقے سے رکھا ہے تاکہ یہ پرومینٹ ہو جائیں اب اس کے بعد یہ اس کے اوپر دوسری چھوٹی پاکٹ اب ہم نے اس کے اوپر یہ اس کی جو بیک سائٹ ہے اس کو لگانے کے بعد یہاں سے سٹیچ کر دینا ہے یہ دونوں پاکٹس کے کنارے بھی سٹیچ ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے اب یہ دیکھیں ایک سائٹ کو ہم نے سٹیچ کر دیا سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے ایک سلائی اس کے اوپر سے بھی لگا دی اب ہمیں اس کو دونوں سائٹ پر سیٹ کر دیں گے سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھی یہ ہے نچلا حصہ اس کے بعد یہ اوپر والی بیکنگ جس کو ہم نے بڑا خوبصورت سا بنایا ہے اس کے اوپر سیٹ کریں گے سیٹ کر کے اس کے چاروں طرف سلائی لگائیں گے اور ایک سائٹ کو اوپن رکھیں گے اب اس کے چاروں طرف سلائی لگ چکی ہیں اس کے کورنر میں سے ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم اس اوپن سپیس میں سے سیدھا کریں گے یہ دیکھئے ہم نے سیدھا کر لیا سیدھا کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے کورنرز کو اچھے طریقے سے باہر نکال دینا ہے یہ دیکھئے اب یہ جو اس کی اوپننگ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سلائی کر دینی ہے اب یہ دیکھئے اس کی اوپننگ کلوز ہو چکی تو اب ہم اس کو کور کو فائل کے اوپر چڑھا دیں گے یہ دیکھئے یہ فائل اور یہ اس کا کور اس کے اوپر چڑھ جائے گا ہم اس کے اندر اس طرف سے فائل ڈال دیں گے اب ہم اس کو دوسری طرف سے چڑھا دیں گے یہ دیکھئے یہ فائل میں نے کور کر دی اب یہ اس کی دونوں پاکٹس ہیں کسی بھی اس پاکٹ میں ہم کارڈز وغیرہ اور اس میں اپنی سٹیچنگ کی کوئی بھی پیٹرنز رکھ سکتے ہیں اور یہ میرا فائل کور تیار ہے یہ میرا کوئلٹنگ کا پہلا پروجیکٹ تھا جو میں نے کورٹنگ کے لیے کیا ہے کورٹنگ آپ کو بتایا کہ پیسیز کو جوڑ کے بنائی جاتی ہے یہ ہمارا فائل کور تیار ہے یہ ہم فائل کے لیے پلینر کے لیے بک کے لیے کسی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی دعو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ